بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن پر آس آج ہم سیل آرگنل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں فرس ٹاپک ہمارا نیوکلیس کے بارے میں نیوکلیس جو ہے ایسے ہی ہے جیسے ہماری باڈی کا ہمارے جسم کا دماغ ہوتے ہیں ایسے ہی سیل کا دماغ جو ہے سیل کا جو برین ہے وہ نیوکلیس ہے نیوکلیس آپ کی پہلے بھی بڑھ چکے ہیں پہلے چپٹر میں بھی میں نے بتایا تھا اور پر تیسے چپٹر میں بھی بتایا ہے کہ یو کریوٹک سیل میں یہ موجود ہوتا ہے جبکہ پروکریوٹک سیل میں یہ موجود نہیں ہوتا یعنی کہ یو کریوٹک جو ہے وہ پرامینٹ نیوکلیس رکھتے ہیں جبکہ جو پروکریوٹک ہیں ان میں پرامینٹ نیوکلیس نہیں موجود ہوتا تو جو نیوکلیس ہے یہ most important part ایک اسی سیل کا جتنی بھی activities ہیں ان کو direct یہ کر رہا ہوتا ہے ان کو کنٹرول یہ کر رہا ہوتا ہے ان کی directions یہ دیتا ہے تو نیوکلیس کے بارے میں دیکھتے ہیں جس سے پہلے ایک سیل کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں یعنی سیل کا جو برین ہے وہ نیوکلیس کہہ لاتا ہے اکرنس اگر دیکھیں تو میں نے بتا دیئے یوکیریوٹس میں موجود ہے جبکہ پروکیریوٹس میں ایبسنٹ ہے پروکیریوٹس میں بیکٹیری اور سیانو بیکٹیری ہیں جبکہ یوکیریوٹس میں باقی جتنے بھی کنگڈم ہیں پروٹاکٹسٹا ہیں چاہے چاہے وہ فنجائی ہیں اینیملز ہیں یا پلانٹس ہیں سب کے اندر جو پرومینٹ نیوکلیس ہے وہ موجود ہیں لوکیشن کے اگر بات کریں اینیملز اور پلانٹ کی لوکیشن جو نیوکلیس کی ہے اس کو کمپیر کیا جاتا ہے اینیملز میں سینٹر میں ایک نیوکلیس موجود ہوتا ہے لارڈ جبکہ پلانٹس میں وہ پیریفرل پارٹ میں نیوک بھی حصے میں سائیڈ پہ موجود ہوتا ہے اینیملز میں چھوٹے چھوٹے کئی ویکیول موجود ہوتے ہیں لیکن پلانٹ کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے جو ویکیول ہیں بعد میں آپس میں فیوز ہوکے آپس میں زم ہوکے ایک بڑا ویکیول بنا دیتے ہیں اس وجہ سے جو نیوکلیس ہے وہ سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ اس کو لگا دیا جاتے ہیں انہیں کہ سینٹر میں نہیں ہوتا وہ ایک سائیڈ پہ موجود ہوتا ہے اگر ہم نیوکلیس کی کمپنٹس دیکھیں تو ہمیں چار کمپنٹس واضح طور پر نظر آتے ہیں ایک ہے نیوکلیر انویلپ then نیوکلیو پلازم پھر نیوکلیولز اور پھر کروموسومز جو نیوکلیر انویلپ ہے نیوکلیس کے گیرد بیٹا یاد رکھے گا جہاں پہ بھی ورڈ سیل آرگنلز میں یا کہیں پہ بھی ورڈ انویلپ آئے گا انویلپ کا مطلب ڈبل میمبرین ہوگا جیسے کہ انویلپ ہوتا نہیں لفا کا اور اس کے اوپر والی لیر بھی ہوتی ہے اور نیچے والی لیر بھی ہوتی ہے درمیان میں خالی جاگہ اس کے ہوتی ہے تو اس کو آپ نام دیتے ہیں انویلپ کا تو نیوکلیر انویلپ ایک ڈبل میمبرین ہے جس نے نیوکلیس کو سراؤنڈ کیا ہوگا ہے اڈبل میمبرین is present around the nucleus that is guard as نیوکلیر انویلپ یا نیوکلیر میمبرین آوٹر اور انر جو میں ہوئے نیوکلیر انویلپ ہے مور سا فاصلہ ہوتا ہے ان میں ڈیفرنس ہوتا ہے چھوٹا سا 20 سے 40 نینو میٹر کا فاصلہ ہیں ان دونوں کے درمیان اور یہاں پہ میں نے ایک ورڈ لکھا ہے بیٹا نیوکلیر پور نیوکلیر پور سوراؤنڈ ہوتے ہیں ہوتے ہیں نیوکلیر میمبرین میں یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آوٹر اور انر میمبرین آپس میں اٹیچ آپس میں فیوز ہو جاتی ہیں مل جاتی ہیں وہاں پہ ایک نیوکلیر پور بنتے ہیں اور نیوکلیر پور جو ہے یہ مختلف سیلز میں اس کی تعداد مختلف ہوتی ہے اور اس کا بیسک فنکشن یہ ہے کہ جو سیل کے اندر نیوکلیس کے اندر میٹریلز ہیں ان کو باہر سائٹو پلاس میں بھیج رہے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر رائیبوسومز تیار ہو جاتے ہیں یا اندر سے ٹرانسکریپشن ہو جاتی ہے جب یعنی کہ ڈی این اے جو ہے آرینے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ والے میٹریلز جو ہیں سائٹو پلاس میں آگے ٹرانسپورٹ کیے جاتے ہیں تو بلکل ہوئی نہیں کہ چینلز والا راستے والا کام دروازے والا کام جو ہے وہ نیوکلیر پورز کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ کمپنٹ ہمارا نیوکلیس کا جو ہے وہ ہے نیوکلیو پلاس جیسے کہ سیل کا جو میٹریل تھا فلویڈ تھا جیلی لائک میٹریل وہ سائٹو پلاس کہلاتے ہیں نیوکلیس میں اسی طرح ایک سیمی بسکس فلویڈ موجود ہوتا ہے جس کو آپ نیوکلیو پلاس کہتے ہیں اور سائٹو پلاس اور نیوکلیو پلاس کو کٹھا پروٹو پلاس بولا جاتے ہیں یعنی فلویڈ آف لائف یعنی سیل کا جو جتنا بھی کانٹینٹ ہے لیونگ کانٹینٹ ہے اس کو پروٹو پلاس کہتے ہیں اس میں سائٹو پلاس بھی آتا ہے اور اس میں نیوکلیو پلاس بھی آتا ہے اور اس میں جنیٹک میٹریل بھی موجود ہے یعنی دین میں جو موجود ہے وہ اسی میں ہوتا ہے آرینے بھی اسی میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو نیوکلیولیس ہے نیوکلیولیس ابھی ہم نے پڑھنا آگے وہ بھی اسی کے اندر موجود ہوتا ہے یعنی نیوکلیو پلاس کے اندر یعنی کہ یہاں بھی ہم دیکھیں تو یہ نیوکلیوپلاز میں سارے کا سارہ اسی میں نیوکلیولس ہے اسی میں آگے کرومیٹن مٹیریل بغیرہ موجود ہوتے ہیں نیوکلیولس کیا چیز ہوتی ہے نیوکلیولس is a darkly stained non membranous spherical structure present in nucleus نیوکلیس کے اندر ایک darkly stained یعنی کہ آپ کو زیادہ گہرے کلر کا وہ نظر آئے گا اور non membranous ہے اس کے گلد کوئی membrane نہیں ہے ایک spherical سی باڈی ہوتی ہے اور اس کو نام دیتے ہیں نیوکلیولس کا اور یہ ایک نیوکلیس میں most obvious سب سے زیادہ نمائع structure جو ہے وہ نیوکلیولس ہے اس کے بعد اس کے ریجنز دیکھے جاتے ہیں ریجنز آف نیوکلیولس نیوکلیولس کے جو ریجن ہے ایک central اس کا ایریا ہوتا ہے فائبریلر اس کا درمیانی جو ایریا بلکل وہ فائبریلر ایریا ہوتا ہے اور اس میں چیزیں موجود ہوتی ہے جی رائبو سومل ڈین اے اور آرنا وغیرہ کچھ پروٹینز موجود ہوتے ہیں رايبو سومل دین اے آرنا ایار سمON Prin cut smoked Canada اور کچھ یہاں پر سپرٹینز وغیرہ جہاں وہ موجود ہوتی ہیں اس ایریا کے ہوتا ہے اور جو پیریفرالہ unten ہوتا ہے کہ جناس پر جو ایریا ہے ب imag imag formalzę ان یوں سے وہاں نظر آتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ گرانیوں سے دانندھار اس کی وجہ گ confessed پر رائعو سومل سب یونٹس ہوتے ہیں رائعو سومز آگر ہم نے پڑھنے دانے دار یہ اورگنلز ہیں چھوٹی ٹینی بالکل دانیں کی طرح کی ہوتی ہیں اور ان کے دو سب یونٹس ہوتے ہیں ان کو ملاغ فرائعو سوم میلے ضرور جاتا ہے تو ان رائعو سومل سب یونٹس کے پریکرسرز ہیں ایسے مٹریل جو ایرائیو سومل سب یونٹ بنائیں گے یعنی آپ انگریڈینٹس کہہ سکتے ہیں جنروں نے یہ رائیبوسومل سب یونٹ بنانے ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے نیوکلیولس کو رائیبوسومز کی فیکٹری کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ رائیبوسومز کو تیار کیا جاتے ہیں رائیبوسومز کو تیار کر کے پھر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے سائٹو پلازم کے اندر تاکہ وہاں پہ جا کے وہ پروٹینز تیار کریں رائیبوسوم کا کام ہوتا ہے پروٹین کی تیاری کرنا تو یہاں وہیے بیٹا ہمارا ریجن یعنی کہ نیوکلیولس کی سٹرکچر جو وہ واضح ہو جاتی ہے اس کے بعد آتے ہیں کروموسومز سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے ایک نیوکلیس کی وہ کروموسوم کروموسوم کیا چیز ہیں جی ریگولر تھریڈ لائک سٹرکچر جو باقاعدہ دھاگر ماں ساختے ہوتی ہیں پریزنٹی نیوکلیس ڈیورنگ سیل ڈیوین آنلی سیل ڈیوین کے دوران جو سٹرکچر نظر آئے گی وہ کروموسومز ہوں گی اس سے پہلے ریگولر ہوتی ہے اس کو کرومیٹن کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کروموسومز کا جو ورڈ میننگ ہے دو الفاظ ہیں جی کروما اور سوما جو کروما ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کلرڈ اور سوما مین ہوتا ہے باڈی جیسے آپ نے سومیٹک سیل پڑھیں باڈی کے سیل یعنی کلرڈ باڈی یاد رکھیں کروموسوم جسٹ ویزیبل ہوتے ہیں ایک فیولجن ڈائی ہوتی ہے خاص قسم کی اس کے ساتھ سیل کو ڈائی کرے تو نظر آتے ہیں کروموسوم ورنہ یہ نظر نہیں آسکتے اس وجہ سے ان کو کلرڈ باڈی کا آ جاتا ہے تو ہمیں کلرز میں کوئی نہ کوئی کلرز کا نظر آتا ہے اور کرومیٹن کیا ہے جب تک سیل ڈیوین نہیں ہو رہی سیل ڈیوین سٹارٹ نہیں ہو رہی تب تک جو نیوکلیس ہے اس کے اندر جو موجود ہے یعنی کہ وہ تریڈ لائک میٹیریل جو موجود ہے وہ کرومیٹن ہے ایر ریگولر ہے جنیٹک میٹیریل انی کے ہے وہ ایر ریگولر شیپ میں ہے اس طرح سینیس کی سٹرکچر ہے بلکل آپس میں جیسے دھاگیا جو ہیں وہ انٹینگلڈ ہے پھسے ہوئے ہیں اس طرح کی سٹرکچر کو آپ کرومیٹن بولتے ہیں ایر ریگولر انٹینگلڈ لوز سیلڈ لائک سٹرکچرز پریزنٹ نیوکلیس بیفور سیلڈ لگین سیلڈ لگین کے دوران وہ اپنے آپ کو خاص ارینجمنٹ دے دیتے ہیں بلکل خاص ایک ارینجمنٹ میں آ جاتے ہیں ترتیب میں آ جاتے ہیں ریگولر شیپ میں آ جاتے ہیں اور زیادہ ویزیبل ہو جاتے ہیں زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کو آپ نام دیتے ہیں کرومیٹر کا یعنی کرومیٹر ہے لیس دیامیٹر اور اس کا دیامیٹر جو ہے نیوکلیس کرومیٹر کی نسبت لیس ہوتا ہے یعنی باریک دھاگیا آپ کہہ سکتے ہیں باریک ہوتے ہیں اور کرومیٹر کا دیامیٹر زیادہ ہوتا ہے اور جو کرومیٹر اور کرومیٹر میں دیکھیں کرومیٹر آپ کو ایسے نظر آئیں گے ریگولر شیپ میں نظر آئیں گے کرومیٹر کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوگی اور کرومیٹر فائبر اپنے آپ کو ریگولر ارینجمنٹ ایسے کر کے ارینجمنٹ اپنے آپ کو کرواتے ہیں ارینج کرواتے ہیں اور وہ ایک بنا دیتے ہیں کرومیٹر ایس کے باہر ایسے لائن نہیں نظر آتی ہے ایسے کرتی ہے تو ہمیں بنا دیتے ہیں نا ایکشیلی جسٹ یہ اسی طرح سے آپ اسٹرکٹر کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہوتی ہے کہ اس طرح سے یہ اپنے آپ کو ارینج کر لیتے ہیں ایک خاص نیور پر ایسے کرتے ہیں ایک خاص شیپ دے دیتے ہیں اس کو آپ کروموسوم کا نام دیتے ہیں کروموسوم جو ہیں یہاں پہ میں نے دو سٹرکٹرز بنائی اگر آپ دیکھیں کروموسوم کے ایک یونٹ کو آپ کرومیٹڈ کا نام دیتے ہیں ایک اگر ہو اس کو کرومیٹڈ کا نام دیتے ہیں بسکلی آپ نے یہ پانچوہ چپٹر جب پڑھنا ہے تو وہاں جا کے یہ چیزیں دوبارہ سمجھانی ہوگی تو یہاں پہ سمجھ رہیں اس کو بھی کروموسوم کہا جاتا ہے کروموسوم وید ون کرومیٹڈ اور یہ کہلائے گا کروموسوم وید ٹو کرومیٹڈ کروموسوم یہ بھی ایک کروموسوم ہے اور یہ بھی ایک کروموسوم ہے ضروری نہیں کہ یہ ذہن میں نہ لیکھیں کہ یہ تو ہے یہ کرومیٹڈ یہ کروموسوم نہیں ہے تو یہ کہنا غلط ہے یہ ہے کروموسوم with one کرومیٹڈ اور یہ کرومیٹڈ بھی کہلاتا ہے اور یہ کروموسوم with two کرومیٹڈ اور کروموسوم یہ جو sister کرومیٹڈ ہیں sister کرومیٹڈ کہتے ہیں ایسے کرومیٹڈ جو ایک ہی سینٹرومیر پہ موجود ہوں یا ایک ہی کروموسوم کا جسہ ہوں سینٹرومیئر وہ پوائنٹ ہوتا ہے کروموسوم پر جہاں پر سیسٹر کرومیٹرز آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں اس کو نام گیا جاتا ہے سینٹرومیئر کا اور اگر ہم کمپوزیشن دیکھتے ہیں کروموسوم کی تو ڈی این اے اور پروٹینز یہ میکسیم اماؤٹ میں یہ موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد سمال اماؤٹ آف آر این اے آر این اے کی تھوڑی سی اماؤٹ ہوتی ہے جن کے ساتھ ایسوسییٹڈ ہوتی ہے شیپس ہوتی ہیں کروموسوم کی مختلف شیپس ہیں آئی وی اور جے کی شیپ میں زیادہ پائے جاتے ہیں ایسے اس طرح سے اور اس طرح سے اس شیپ میں کروموسوم زیادہ ہوتے ہیں مگر یہاں پہ میں نے سینٹرومیئر کی لکیشن کی بنیاد پہ اس کی چار ٹائپس ہوتی ہیں کروموسوم کی ایک ہوتے ہیں میٹا سینٹرک میٹا سینٹرک ایسے جن کا سینٹرومیئر بلکل سینٹر میں ہے اوپر والے عام اور نیچے والے عام کی لینٹھ بلکل برابر ہے سب میٹا سینٹرک وہ جس میں سینٹرومیئر سینٹر سے تھوڑا سا اوے ہے تھوڑا سا اوے ہے اور ایکرو سینٹرک ورڈ ایکرو جو ہے یہ ہوتا ہے کنارے کے لیے جس کا سینٹرومیئر کنارے پہ موجود ہوگا وہ کہلائے گا ایکرو سینٹرک اور تھوڑا سا چھوٹا سو پرام نظر آ رہے تھے پھر تیلو سینٹرک تیلو سینٹرک بھی بولتے ہیں یہ وہ ہے تیل سے لفظ لیا ہوگا آخر پہ بلکل کنارے پہ اینڈ پوائنٹ پہ جو موجود ہوگا سینٹرومیئر اس کو بولا جاتا ہے تیلو سینٹرک تو یہ مختلف شیف سینجی کروموسوم کی کروموسوم اور کرومیٹن میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور نیوکلیس جو ہے اس کی سٹرکچر کیسے اس کے کمپوننٹ کون کون سے ہیں ان کے کمپوننٹ کی سٹرکچر کیا ہے ان کے فونکشن کی ہیں یہ ہم نے سارا سارا جو ہے وہ ڈسکرس کی ہے بیٹا اس کو اچھی طرح سے اپنے نوٹ کرنا ہے ایسے ہی ایڈنگز بنا کے ایک میں بار بار دوبارہ سے یہ چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ سیاست نوٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اب یہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ بعد میں آپ کے بہت سفائدہ دے گا اللہ حافظ